اسلام آباد میں افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ غلط فہمیاں تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت مصبوط ہیں ہم کسی اور کی نہیں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں بیرونی ممالک کا تعبون بھی حاصل ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں اعتماد کی فضا کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور دونوں ممالک کے میگا پروجیکٹ پر عمل بھی ہوگا اس موقع پر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ ترخم سے لے کر جلال آباد تک میاری اشارہوں کی تعمیر پر پاکستان کے شکر گزار ہیں انہوں نے واضح کیا کہ افغان عوام اور سردوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے جسے ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغان صدر کا کہنا تھا کہ ہزاروں افغان طلبہ پاکستان میں عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری خوشیاں اور غم اکٹھے ہیں مرکالا افغان الان اور الافغان people is the responsibility of the afghan people it isn't the responsibility of a foreign country the united states came to afghanistan in the name of the war on terror now we must all work together the united states afghanistan and pakistan and the rest of us to remove terrorism